اگر وہ پانچ گرام سے زیادہ نمک کھائے گا تو اس کے جسم کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اور دوستو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ریسرچ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے پاکستان ایک شتاندرست شخص جو ہے پانچ گرام نہیں گیارہ گرام نمک روزانہ استعمال کر رہا ہے اور جبکہ ڈبلیو ایچو یہ رکمنڈ کر رہا ہے کہ اگر آپ پانچ گرام کے اندر اندر نمک کھاتے ہیں پوری دنیا کو اس بات پہ کائل کر لیتے ہیں تو سالانہ پچیس لاکھ لوگوں کو موت سے بچایا جا سکتا ہے جو سوڈیم کے زیادہ استعمال سے ہارٹ اٹیک کی طرف چلے جاتے ہیں یا دوسری مختلف بیماریوں کی طرف چلے جاتے ہیں دوستو سوڈیم ہمارے جسم کی ضرورت ہے اور ہمیں مختلف سورسز سے سوڈیم مل جاتا ہے لیکن پرابلم کہاں پہ ہے کہ جہاں ہم ٹیبل سالٹ یوز کرتے ہیں سوڈیم کو نمک کو زیادہ مقدار میں استعمال کرتے ہیں اپنے کلچر میں خرابی کی بنیاد پر مچھلی آپ مہنگی لیتے ہیں اس کے اوپر آپ مسالہ ڈالاتے ہیں جس میں سوڈیم ہوتا ہے آپ چھلی بھونتے ہیں تو آپ نمک میں بھونتے ہیں آپ سالن کھاتے ہیں تو اس میں آپ کو ذائقہ نہیں آتا تو آپ ایکسرا نمک ڈالتے ہیں اس کے علاوہ اچھا بھلا فروڈ کاڑتے ہیں تو اس کے اوپر آپ ایکسرا نمک ڈالتے ہیں اور اس کے رزلٹ میں جب گیارہ گرام تک آپ نمک کھاتے ہیں تو پھر آپ کسی بھی کارڈک ہاؤسپٹل میں چلے جائیں کسی بھی میڈیکل ایم ایم جنسی میں چلے جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے بلڈ پریشر کے مریض ہم نے پیدا کی ہیں کتنے کارڈک کے مریض پیدا کی ہیں اور کتنے ہم گردوں کے امراض میں مبتلا لوگ پیدا کی ہیں سوڈیم کو زیادہ مقدار میں استعمال کرنے کی وجہ سے تو آج کے بعد سوڈیم کے اوپر کٹ لگائیے نوٹ مور دن فائیو گرام اب آجائیں دوستو فیٹ کی طرف فیٹ دوستو ہمارے جسم کی ضرورت ہے ہمیں موو کرنے کے لیے ہمارے اپنے جسم کو طاقت دینے کے لیے ہمیں مقصود مقدار میں روزانہ کی بنیاد پر فیٹ کی ضرورت پڑتی ہے لیکن ہم جتنی فیٹ لیتے ہیں روزانہ اس میں پانچ سے چھ پرسنٹ سے زیادہ سیچوریٹڈ فیٹ نہیں ہونی چاہیے اب یہ سیچوریٹڈ فیٹ ہوتی کیا ہے اور کہاں سے آتی ہیں دوستو یہ جو ہم ضرورت سے زیادہ گوشت کھاتے ہیں مٹن کنہ اور یہ وہ بیف اور مٹن کی ڈشز بنا کے دوستو یہ جو ہم ضرورت سے زیادہ انیمل پروڈکٹ لیتے ہیں ضرورت کی حد تک تو دودھ دہیں ٹھیک ہے لیکن جب ضرورت سے زیادہ لیتے ہیں تو پھر وہ سیچوریٹڈ فیٹ ہماری جسم میں جاتی ہے پھر یہ ہم یہ جو پراتھے کھاتے ہیں بھلوں والے پراتھے کھاتے ہیں اور اس میں گھی اتنا ڈالتے ہیں ان میں سیچوریٹڈ فیٹ ہوتی ہے پھر یہ جو ہم سموسے اور پکوڑے کھاتے ہیں ان میں سیچوریٹڈ فیٹ ہوتی ہے پھر ہم یہ جو مٹھائیاں کھاتے ہیں جو بیکریک پروڈکٹ کھاتے ہیں ان میں سیچوریٹڈ فیٹ ہوتی ہے اور سیچوریٹڈ فیٹ زیادہ لینے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے ہمیں آبیسٹی آتی ہے مٹاپا آتا ہے ہمارا کولیسٹور لیول بڑھتا ہے ہمارا فیٹ لیور جنریٹ ہوتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں ہم ایڈ دی اینڈ آف دی ڈی بہت کے موہ میں چل جاتے ہیں یا کارڈے کے پرابلم کشکار ہو جاتے ہیں تو آج کے بعد آپ نے سیچوریٹڈ فیٹ کو آوائیڈ کرنا ہے پانچ سے چھ پرسنٹ تک سیچوریٹڈ فیٹ آپ لے سکتے ہیں اپنی تمام طرح فیٹ میں لیکن اس سے زیادہ نہیں اور اس کے بعد تیسری چیز دوستو شوگر چینی ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ تندرست جو کہ ڈائیبیٹیز کے مرض میں نہیں مبتلا اس کی چوبیس گھنٹے کی ضرورت ہے تیس گرام چینی تیس گرام سے مراد ہے صرف چھے چمچ اب آپ اس شخص کے بارے میں ذرا تصور کیجئے کہ جو تین سے چار کول ڈرنک سروزانہ پیتا ہے اب ایک کول ڈرنک میں ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ چھے چمچ ہی نہیں ہوتی ہے اگر وہ چار بوتلے پینے کے ساتھ چار کپ چائی پیتا ہے تو ایک کپ میں اٹ لاسٹ وہ قریباً دو یا ڈیڑھ چمچ ہی نہیں ڈالتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی زیادہ مقدار میں شوگر اس کے جسم میں چلے گی اور اس کی ضرورت کتنی ہے اور پھر اس کا ریزلٹ کیا آتا ہے دوستو چینی زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے آپ میں موٹاپا آتا ہے اور چینی کا جیسے میں بار بار ارز کرتا ہوں کہ چینی کا مالیکیول دو 50% گلوکوز پہ 50% فروکٹوز پہ مجتمع ہوتا ہے گلوکوز کو سیل آپ کے میٹابولائز کرتے ہیں اور فروکٹوز کو آپ کا لیور میٹابولائز کرتا ہے اور میکسیمم اس کا پندرہ فیصد گلوکوز میں کنورٹ کرتا ہے اور باقی سارا کولیسٹول میں کنورٹ کرتا ہے مطلب یہ کہ چینی کا زیادہ استعمال آپ کو کولیسٹول کی زیادتی کی طرف لے جائے گا آپ کی نالیاں بلوک ہوں گی اور چینی کا زیادہ استعمال آپ کو موٹاپے کی طرف لے جائے گا چینی کا زیادہ استعمال آپ کو شوگر کی بیماری کی طرف لے جائے گا شوگر کی بیماری itself بہت ساری بیماریاں جنریٹ کرتی ہے اور ان میں کارڈک پرابلم بھی ایک ہے تو دوستو یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جن کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے آج کے بعد نوٹ مور دن تھرٹی گرام اگر آپ تندرست ہیں تو اس سے زیادہ آپ نے چھے چمہ سے زیادہ چینی نہیں لینے لیکن یہ تینوں چیزیں کرنے کے باوجود دوستو جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ساتھ میں آپ نے کرنی ہے آپ نے باقائدگی سے تیس منٹ ایکسرسائز کرنی ہے واک کرنی ہے آپ نے الکوہل کو وائیڈ کرنا ہے دوستو آپ نے پروسس فوڈ کو وائیڈ کرنا ہے کیونکہ جب آپ پروسس فوڈ لیتے ہیں ریڈی تو ایٹ میل لیتے ہیں اس میں آپ کو سچوریٹڈ فیٹ بھی زیادہ ملتا ہے سالٹ بھی زیادہ ملتا ہے اور شوگر بھی زیادہ ملتی ہے اس کے علاوہ دوستو آپ نے ذہنی طور پر اپنے آپ کو غیر ضروری کنزیوم نہیں کرنا سٹریس جنریٹ نہیں کرنا اور اس کے بعد دوستو نید بہت ضروری ہے اور تیسرا جو بہت امپورنٹ چیز ہے کہ اپنی فیملی سے جڑے رہے تھا کہ آپ کے اوپر ایٹریس لیول کم ہو دوستو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اگر آج ہم جائزہ لیں پورے معاشرے کا تو آج سے بیس سال پہلے جن لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا تھا اگر سو لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو ان میں نبے لوگ ایسے شامل ہوتے تھے جن کی عمریں پچاس سے اوپر ہوتی تھی پچاس ساٹھ ستر یا اور صرف دس فیصد ایسے لوگ ہوتے تھے جن کی عمریں پچاس سال سے کام ہوتی تھی اور ان میں بھی وہ لوگ شامل ہوتے تھے جن کے جن کو جنیٹیکلی یہ بیماری کنورٹ ہو گئی ہے لیکن اب کیا صورتحال ہے اب سٹیٹسٹکس ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر سو لوگ ہارٹ اٹیک سے مرتے ہیں تو ان میں پینتیس فیصد لوگ ایسے ہیں جن کی عمریں چالیس سال سے کام ہیں وہ صرف اسی وجہ سے کہ یہ جو کلچر یہ جو میڈیا نے ہمیں بار بار میں یہ چیزیں دکھائی ہیں کہ یہ جناب ڈیل آگئی ہے یہ ڈیل آگئی ہے یہ ٹیسٹ آگیا ہے یہ آگیا ہے آپ خود سوچیں کہ آپ نے کتنے فاس فوڈ سینٹر آباد کی ہیں آپ خود سوچیں کہ آپ نے کتنی مٹھائی کی دکانوں کو جلا بکشی ہے اور آپ نے خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کے لیے چنا کیا ہے آپ نے وہ کھانا چنا ہے جو پوائزن ہے آپ کےک لے کے جاتے ہیں مٹھائی کے ڈبے لے کے جاتے ہیں اور خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور موت کو دعوت دیتے ہیں تو دوستو اس نکتے کو سمجھئے کہ جو صحیح اور پائدار خوشی ہے وہ آپ کی صحت میں ہے اور صحت قسم میں ہے ایک بیلنس خوراک میں ہے ایک متوازن خوراک میں ہے اور سوچ سمجھ کے کھانے میں صحت ہے تو دوستو خوش رہیے صحت مند رہیے اور آپ سے وہی گزارش ہے کہ جتنا پیار آپ مجھے ٹک ٹاک پہ دیتے ہیں اتنا ہی پیار مجھے یوٹیوب پہ بھی دیجئے اور میرے چینل کو وہاں جا کر سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور میرے چینل کا نام ہے human ability to heal human ability to heal please subscribe it like it and share it thank you very much